آج ہی ہم نے دیکھے کتنی زبردست قسم کی یہ ڈش تیار کی ہے یہ ریسپی ہم نے کس طرح ملائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اور ریکویسٹ کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج ایک ہری بھری سی ریسپی تیار کرنی ہوں ہری بھری اس لیے کہ یہ ہرا پیاز ہے جس کو سپرنگ آنین کہا جاتا ہے تو آج اس سے میں ایک ریسپی تیار کرنی ہوں کیونکہ سیزن ہے اس کا بڑی فریش فریش سے یہ مجھے لگتی ہے تو اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت جگہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے چینیز کھانے اس کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتے تو آج میں اس نے آملیٹ بنا رہی ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کا آملیٹ تیار ہوتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں علو بھی ڈال سکتے ہیں نا چاہیں تو نا شامل کریں آپ کی مرسی ہے تو یہ کیسے تیار کروں گی تو اس کے لیے ایک گڑی میں نے لیتی کیونکہ یہ گڑی کی شکل میں ملتا ہے ایک گڑی میں نے سپرنگ اونین لیا تھا تو اس میں سے میں نے ایک دو بس اونین نکالے ہیں باقی پوری گڑی تقریبا تقریبا پوری گڑی میں نے کاٹ لی ہے دھو کر پھر کاٹی ہے اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح بہت باریک نہیں کٹا میں نے اس طرح کٹا ہے اچھا لگتا ہے اس طرح کٹا ہوا اور جو اس کی جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا باریک کٹا ہے اس طرح کر کے تو یہاں پر تقریبا چار کھانے کے چمچ میں نے گھی گرم کر لیا ہے میں اس میں اونین ڈالتی ہوں بسم اللہ ارمانا ہی اور اس کو دھینی آنچ پر کریں گے فرائی اور اس کو براون براون نہیں کرنا ہم نے کیونکہ یہ براون ہو کر جو ہے اپنی اپنی ذائقہ اور انگر جو ہے وہ کھو دے گا کیونکہ یہ فریش ہے بلکل گرین پیاس جو گھیلی پیاس ہوتی ہے یہ وہ ہے تو ہم نے اس کو براون براون نہیں کرنا بلکل روایتی طریقے سے جیسے ہم آپ جلو سے پیاس کرتے ہیں بس ہلکا سا کرنا ہے اس کو پیاس کو چار پانچ میرے تھلکی سی آنچ پر فرائی کیا ہے دیکھیں بلکل براون نہیں ہوئی ہے لیکن فرائی ہو گئی ہے ضرور ورحمت دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق میں دیکھیں ایک چاہ کی چمچ ہے ادھرا مرچ ہے اور یہ وہی مرچ ہے اس میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور آدھی چاہ کی چمچ زیرا ہے آدھی چاہ کی چمچ پسا ہوا دھنیا ہے آدھی چاہ کی چمچ لال مرچ کا پاورڈر ہے آدھی چاہ کی چمچ سے تھوڑا سا کم پسا ہوا گرمسالا ہے میکس ہلتی کلر کے لئے لیا ہے یہ تمام انگریڈیاں سے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جیسے دیکھیں اور اس کو کرتے ہیں فرائے بہت ہی زبردست لگتا ہے بشک آپ صوبہ کے پراتھوں کے ساتھ کھا لیں یا جب دل کرے بنا لیں اس کو دوپیر میں یا راپ میں ایک دش تیار ہوتی ہے اس سے بڑی اچھی ایک سے دو منٹ اس کو کرتے ہیں فرائے تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر ہے آنچ بلکل ہلکی رکھتی ہیں آپ نے ٹھیک ہے نا اس کی گرین کلر کا ختم نہیں ہونا چاہیے تو میں نے ہلکی آنچ پر اس کو کر لیا ہے فرائے مسالوں کو دیکھیں کہ ہی چھٹنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے میرے پاس ایک ادت درمیانے سائز کی ابلی ہوئی آلو تھی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا آپ اپشنل ہیں آپ ڈالیں نہ ڈالیں دو ادت ہری مرچیں باریک کاٹی ہیں یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو منٹ مزید اس کو کریں گے ہم رائے نمک مرچ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں جتنا آپ کو اچھا لگے جتنا سپائسی آپ کھانا چاہتے ہیں اتنا ڈالیں آپ لیکن چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باقی چیزیں ضرور ڈالیے گا اچھی لگتی ہیں پیس نکلتا ہے مسالوں سے آپ نے دیکھا کہ پیاس کا خراب نہیں ہوا آپ نے اتنی دھیمی آنچ پر کرنا ہے اور پانی بھی ڈالا نہیں ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس تین انڈے ہیں جس کو ہم پھینٹ لیں گے آپ چاہیں تین چار دو جتنے انڈے چاہیں آپ اتنی شامل کر لیں تو میں نے تین انڈے لے لیا ہیں یہاں پر اچھے سے پھینٹ لیں اور اب ہم انڈے جو ہیں اس میں ڈالیں گے اور کیسے ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں چرمج کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور انڈوں کو ہم بسم اللہ الرمان رہیم ایسے ڈال کر اور تقریباً ایک منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہلائیں گے اس کو اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیا یہ دیکھیں آپ نے ہلانا اس کو زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ پھر نظر آئے گا جو ہے یہ دیکھیں انڈے جو ہیں اس میں گھلنے نہیں چاہیئے اور یہاں پر آپ فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈوں کو وہ جلدی جلدی نہ ہلائیں اس سے انڈے جو ہیں وہ نظر آئیں گے موٹے موٹے سے ایک اچھی سی شکل آئے گی اس کی نظر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بڑے بڑے سے ٹکڑے اچھے لگ رہے ہیں اور اسی طرح ہم دو تین میریٹس کو کر لیں گے ہلکا ہلکا سا پرائچ ہم بہت زیادہ نہیں ہمائیں گے اس میں ایسے نچے سے اٹھا کر ایسے ہم اوپر کر دیں گے اُلٹا پلٹا اس کو تاکہ انڈے جو ہیں وہ خراب نہ ہو ہمارے بلکل ایک اوملٹ جیسے شکل آئے وہ بڑے بڑے ٹکڑے انڈے کے نظر آنے چاہیئے یہ دیکھیں اس طرح نچے سے اٹھائیں اور ایسے مور گئیں ہماری سپرنگ آنین آملٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں کہ کتنی زوردست اور کتنی اچھی لگ رہی ہے مزے دار کھانے کے لیے دل کر رہا ہے اس کو تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیوز کا اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیک کریں ضرور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو تو اگلی ویڈیو تک کیلئے دیجئے اجازت لیکن پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ